الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده اللذین استفاء خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هاده سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الهمنا رشدنا وعزن من شعور انفسنا اللہم ارنالحق حقا ورزقنا اتباعا وارنالباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین معزز حاضرین اور محترم خواتین اس وقت جو حضرات یہاں جمع ہیں ان میں دو قسم کے لوگ شامل ہیں کچھ تو وہ ہے کہ جو پہلے سے تنظیم اسلامی میں شامل ہیں شریک ہیں اور کچھ وہ حضرات ہیں جنہیں تنظیم اسلامی میں پہلے سے شامل حضرات نے اپنے احباب اور اپنے عیزہ اور اقارب میں سے خصوصی دعوت دے کر یہاں بلایا ہے تاکہ ان کے سامنے تنظیم کا پیغام رکھا جا سکے اور انہیں تنظیم میں شمولیت کی دعوت دی جائے اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت میرے اصل مخاطب یہ دوسری قسم کے حضرات ہیں جو حضرات تنظیم میں پہلے سے شامل ہیں بہرحال وہ کسی نہ کسی درجے میں تنظیم کے پیغام اس کی دعوت اس کے پروگرام اس کے مقاسد سے واقف ہیں نہ صرف واقف ہیں بلکہ متفق ہیں اس حد تک متفق ہے کہ انہوں نے اپنے وقت اپنی صلاحیت اپنے وسائل اپنی توانائیوں کا کچھ حصہ اس کے لئے وقف کیا ہے اگرچہ شعور کے مختلف درجے ہوتے ہیں فہم کے مختلف مراحل ہیں کسی کے سامنے وہ بات بہت واضح ہے کسی کے سامنے صرف اجمالاً اس کا نقشہ موجود ہے لیکن بہرحال وہ سب حضرات اس سے واقف ہیں کسی نہ کسی درجے میں لہذا میرا اصل خطاب ان سے نہیں ہے اس وقت میرا روح سخون ان حضرات کی طرف ہے جنہیں آج خاص طور پر دعوت دی گئی ہے اور وہ اس لئے آئے ہیں کہ سمجھیں یہ تنظیم کیا ہے اس کے مقاسد کیا ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے تاکہ اگر ان کے دل و دماغ گواہی دیں کہ بات صحیح ہے تو وہ اس میں شمولیت کا فیصلہ کریں پہلے سے شامل حضرات کے لیے یہ ایک طرح کی تذکیر یاد دہانی ہے تنظیم اسلامی چونکہ اس اعتبار سے ایک بلکل منفرد قسم کی تنظیم ہے کہ اس میں شمولیت کا ذریعہ ہے ایک شخص سے بیعت اور اس بنیاد پر غالباً کوئی دوسری جماعت کوئی دوسری تنظیم اس وقت کم از کم پاکستان میں موجود نہیں ہے اس حوالے سے اس تنظیم میں شمولیت کا چونکہ راستہ ہی ذاتی طور پر مجھ سے ایک بیعت سموطات فی المعروف میں منسلک ہونے کا راستہ ہے لہذا مجھے اپنی اس گفتگو میں ترتیب یہ تیہ کرنی پڑی ہے کہ پہلے میں آپ حضرات کو یہ بتاؤں کہ ذاتی طور پر میرا وہ کیا پسمنظر ہے ذہنی اور فکری اور ذاتی طور پر میرے لیے وہ کیا محرکات تھے جن کے تحت میں نے یہ تنظیم قائم کی پہلی بات کے ذمہ میں صرف دو باتیں کفایت کریں گی اگرچہ انسانی زندگی جو ہے ایک بڑا طویل عمل ہے بقولِ علامہ اقبال تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نناب جاوے داں پیہم دوان ہر دم جوان ہے زندگی تاہم جسے ہم عام طور پر زندگی کہتے ہیں یہ دنیاوی زندگی اس کا ترے سٹوان برس بھی میں سمجھتا ہوں کہ قریب الاختدام ہے اس طویل عرصے کے دوران بہت کچھ پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے غور و فکر بھی کیا ہے مختلف اطراف و جوانب سے ذہن پر فکر پر شعور پر اثارات وارد ہوئے ہیں اس کی تفصیل تو داہر بات ہے کہ اس وقت بیان نہیں کی جا سکتی لیکن یہ کہ مختصرا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری اس فکر میری سوچ میرے نقطہ نظر کے متعین ہونے میں دو اہم ترین عوامل یہ تھے کہ بلکل آغاز میں بچپن ہی میں سب سے زیادہ جو متاثر میں ہوا تھا وہ علامہ اقبال کی ملی شاعری سے یوں سمجھئے کہ ارلی فورٹیز کا زمانہ سن بکیس کی میری پیدائش ہے میں اپنی پانچویں جماعت کے ہی زمانے سے بانگ درہ پڑھتا رہا اور اس میں جو ملی ایک جذبہ ہے کتابِ ملتِ بیضا کی پھر شیرازہ بن لی ہے یہ شاقِ خاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پینا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ امتِ مسلمان جو زوال کی ایک انتہا کو پہنچ چکی تھی اس وقت پوری دنیا میں تمام مسلمان ممالک غلام بنائے جا چکے تھے گریٹ آٹومانم پار سلطنت عثمانیہ کو ختم ہوئے ہوئے یوں سمجھئے کہ ایک ربع صدی بیت چکی تھی خلافت کا خاتمہ ہوئے سولہ سترہ اٹھارہ برس بیت چکے تھے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی ملی اتحاد کا جو ایک نشان یا ایک علامت تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی وہ جو کہا تھا کبھی اسی نقشے کے پیش نظر مورانہ حالی نے کہ پستی کا کوئی حد سے گدر نہ دیکھے اسلام کا گر کر نہ اُبھر نہ دیکھے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے اس مایوسی کی فضاء میں اللہمہ اقبال نے ایک امید افتا پیغام دیا کتابِ ملتِ بیضا کی پھر شیرادہ بندی ہے یہ شاخِ حاشمی کرنے کو ہے پھر برگو پر پیدا نوا پیرا ہو اے بلبول کے ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے ناظت میں شاہی کا جگر پیدا اور خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوھر پیدا سبق پھر پر سجاعت کا عدالت کا صداقت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا یہ میں صرف مثال کے طور پر چند اشار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ وہ کیفیات اور یہ وہ اثرات تھے کہ جس میں میری ارلی سکول لائف جو ہائی سکول کی ابتدائی جو سال ہیں وہ اس کیفیت میں بھی تھے یہی وجہ ہے کہ پھر میں تحریک پاکستان جو اس وقت اپنے شباب پر تھی اور روج پر تھی اس کے ایک ادنا سے کارکول کی حیثیت سے مسلم سٹوڈنس فیڈریشن کے اندر میں شامل رہا کام کرتا رہا انیس سو سینتالیس میں میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا ہے اس کے فوراں بعد جسے کہا جاتا ہے کہ واقعاً کسی استعارک کے حیثیت سے نہیں لٹرلی آگ اور خون کے دریاں امور کر کے پاکستان حاضری ہوئی ہے ایک سو ستر میل کا فاصلہ ہم نے پید القافلے کے ساتھ بیس دن میں تیہ کیا ہے جن میں ہر لحظہ ہم موت سے زیادہ قریب ترتے زندگی کی نسبت بہرحال پاکستان ہمارے خوابوں کی سرزمین اللہ نے یہاں پہنچا دیا اب یہاں پر جس نعرے کے تحت کے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا اس کے لیے ایک عملی جد و جہد کے لیے جماعت اسلامی سامنے آئی مولانا مودودی اسلامی دستور کا مطالبہ لے کر سامنے آئے فطری ٹاک پر پھر اس کی طرف توجہ ہوئی باقیہ پورا طالب علمی کا دور سات برس دو سال ایف ایسی کے جو گورنمنٹ کالیج میں بسر ہوئے اور پھر پانچ سال ایم بی بی ایس کے جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج میں بھی تھے اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ ایک فعال انداز میں شمولیت نہیں اس کے بعد جماعت اسلامی میں شرکت کی تو میرے ذہن پر میری سوچ پر میرے فکر پر دوسری بڑی چھاپ مولانا مودودی کی ہے اور مولانا مودودی کے اس فکر کے جو دو پہلو میرے سامنے بہت زیادہ نمائے ہو کر آئے وہ ایک یہ اور یہ بات اصل میں علامہ اقبال کے کلام سے بھی پہلے واضح ہو چکی تھی لیکن وہ جو خاکہ بنا تھا علامہ اقبال کے کلام سے اس میں تفصیل کا رنگ بھرا ہے مولانا مودودی کی کتابوں نے اور وہ یہ کہ مولانا مودودی کی ہے